ہیلو دوستو کیا حال چال ہے تو آج آپ کے لئے لے کے آئیں ایک بہت ہی مزے کی ویڈیو یہ ویڈیو جا ہے یہ گریلو تندور بنائی گئی ہے یہ جو گھر میں لگے ہوئے تندور ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ سامنے تندور ہے اس کو پر یہ جو ہے نا دابڑے کو رکھا گیا ہے تا جو بارش آئے تو اس میں پانی تاہل نہ ہو تو ایک یہ اس کا ہول ہے اس سائیڈ پہ تو مین ہول اس کا جو ہے نا یہ ہے بازار سے تو آپ نے بہت ہی روٹیاں کھائی ہیں پٹن پشاوری روٹی افغانی روٹی یہ وہ ترہ ترہ کی روٹی ہیں لیکن یہ جو گھر کے تندور کی روٹی ہے اس کا ٹیسٹ ہی کچھ ہلا گیا تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ جو ہے یہ بالن کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ بالن بھی دیسی قسم گئی ہے کیونکہ یہ جائنورو کے گوبر سے جو ہے تیار گیا جاتا ہے اس کو خوشہ کر کے تو اس طرح اس کو اب اس کے اندر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد اس میں آگ لگائی جائے گی یہ دیکھیں اس کو کتنے اچھے طریقے سے ایسے توڑ کے جو ہے نا وہ اس کے اندر سیٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو جب کبھی گاؤں میں جائیں تو یہ گائر میں لگے ہوئے تندور کی روٹی لازمی کھائیں کیونکہ یہ گرمیوں میں زیادہ لوگ شوک سے کھاتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کیا ہے کیونکہ شروع سے ہی یہ ہمارا کلچر ہے پہلے اسی طرح گھروں میں روٹیاں بنائی جاتی تھی ایک ملہ کٹھا ہوکے اسی طرح سابورتنجویں وہ کٹھی ہوکے یہ بناتی تھی اب تو یہ پنجاب میں بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی کم گروں میں نظر آتا ہے تو یہ جو ابھی آگ جلانے کا سلسلہ جاری ہے یہاں سے اس کو آگ لگائی جائے گی تو جس طرح یہ مان جی آگ لگا رہے ہیں ابھی اب دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے مان جی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب یہ اس کا رواج جانا وہ ختم ہو گیا ہے اب جو ہے مارٹن قسم کی عورتیں ہیں جو وہ اس کو پسند نہیں کرتی حالانکہ یہ ہماری سکافت ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا قدیم کلچر ہے جو ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ سامبے رکھا ہوا ہے تو جو اب نئے دور کی عورتیں ہیں لڑکیں ہیں وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی کیونکہ اس میں ہاتھ جلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے نزدیک جو ہے نا وہ گرمین کافی زیادہ ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آگ کی تپش کافی زیادہ ہے تو اس لئے جو ہے نا آج کل کی مارڈرہ نورتیں جو ہے نا وہ اسے پسند نہیں کرتی تو یہ دیکھیں یہ ابھی آگ لگائی ہے نیچے سے ابھی اس کو ہوا دے رہے ہیں تا جو آگ جو ہے وہ تیز ہو تو تقریبا یہ پندرہ بیس منٹ میں جو ہے نا آگ جال جاتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ یہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں جو ہے نا وہ روٹیاں لگائی جاتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ جس طرح آگ جلائی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں روٹی کیس طرح لگائی جاتی ہے اور کتنی دیر میں وہ پاک جاتی ہے فینلی جو ہے وہ روٹی لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں جی یہ روٹیاں لگا رہے ہیں تو یہ اسی طرح اس طرح اس میں جو ہے نا روٹیاں لگائی جا رہی ہے یہ پہلی روٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں جو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا کلچ بھی جو ہے نا بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری جو ہے نا یہ پرانی ثقافت ہے ہماری یہ ہمارا جو ہے نا قدیم کلچر ہے تو جو آپ آستہ آستہ جو ہے نا وہ پنجاب سے بھی ہتم ہو رہا ہے چھوٹے موٹے گاؤں میں ابھی نظر آتا ہے وہاں سے بھی تقریبا نہیں ہے اب ہتم ہونے گویا ہے کیونکہ اب مارڈرم قسم کی عورتیں ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی مشکل کام ہے حالانکہ پتھانوں بغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک کپڑے کی گدی بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو روٹیاں لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ بغیر گدی کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا روٹیاں لگائی جا رہی ہیں تو ابھی روٹی کچھ پک کے اندر تیار ہو گئی ہے وہ اتاریں گے مہا جی وہ آپ کو دکھائیں گے اس کا کلر بھی دکھائیں گے آپ کو بہت ہی مزیک ہے تو یہ دیکھیں یہ روٹی اتاری انہوں نے یہ دیکھیں مہاشا اللہ یہ کتنا پیارا کلر ہے اور یہ جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کی ہے بزار کی روٹی تو آپ نے کھائیا لیکن اگر کبھی اتفاق کو گاؤں جانے کا تو یہ روٹی لازمی کھائیں آپ کو جو ہے نا یہ بہت ہی مزہ آئے گا یہ روٹی کھانے میں بھی اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاندان میں دس پندرہ بیس لوگ بھی ہیں نا تو تقریبا یہ پانچ منٹ میں ساری روٹیاں لاکی تیار ہو جاتی ہیں یہ دو تین منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہ دپڑ دپڑ جلدی جلدی بس لگی آ رہی ہیں تو یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا جو وہ پیڑا بنا کے رکھا ہوا انہوں نے یہ بھی کافی بڑے سائز کا ہے عام ریٹین کے تو روٹی کا سائز بھی جو کافی بڑا ہے لیکن یہ اس کا جو ہے نا ٹیسٹ وہ کافی مزے کا ہے کہ دیکھیں جیسے یہ اتار اتار کے رکھ رہے ہیں تو یہ بچے کھانے کے لیے بھی آ گئے ہیں یہ میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے دو چار منٹ میں جو ہے نا تقریباً یہ پانچ سات روٹیاں جو ہیں لگا لی جو بزار کے تندور ہے اس میں بھی روٹیاں کافی تیزی سے لگتی ہیں اس کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ پبلک کے لیے ہوتا ہے تو یہ عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس کا سائز صوڑا کام ہے لیکن اس میں بھی روٹیاں جو ہے نا وہ جلدی جلدی ہی میرے خیال سے لگتی ہیں یہ دیکھیں ابھی کتنی یہ آگئی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر نظر آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گا ہے تو میری تو آپ سے یہ گزارش ہے اگر کبھی آپ شہر سے ہیں تو پنجاب کسی گاؤں میں جائیں تو اس کو لازمی ٹیسٹ کریں آپ کو لازمی مزہ آئے گا موسیقی موسیقی �ی موسیقی